تو دوستو آج ہم بات کریں گے ڈیٹا پیٹرنز کے سٹاک کے بارے میں ڈیٹا پیٹرنز کے سٹاک میں نیکس ٹریڈنگ ویک کے لئے کیا سپورٹ اے رجسٹرنز دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے بارے میں آج اس ویڈیو میں بات کریں گے ہم اگر یہاں پر سٹاک کی بات کریں تو ہم دیکھیں گے جو یہ سٹاک ہے یہ ہم کو پچھلے ایک لمبے سمیسے یہاں پر لگاتار کلیر اپ ٹرینڈ میں دیکھنے کو ملا ہے ہم کو یہاں پر سٹاک میں لگاتار ہائیر ہائیر لو والا پیٹرن یہاں پر دیکھنے کو ملا ہے ہم کو یہاں پر سٹاک میں بیچ بیچ میں یہاں پر گرابٹ بھی دیکھنے کو ملی لیکن یہاں پر سٹاک نے کبھی بھی اپنے پریبیس لو کو بریک نہیں کیا اور ہم کو سٹاک میں لگاتار تیجی ہی دیکھنے ملی ہے اب ریسینٹلی بھی ہم کو یہاں پر شٹوک میں گرابٹ دیکھنا ملی تھی لیکن اگر یہاں پر شٹوک نے اپنے پریویس لوکو بریک نہیں کیا اور آج ہم کو شٹوک میں 0.13% کی یہاں پر تیجی دیکھنے کو ملی ہے تو یہاں سے ابھی ہم شٹوک میں بات کریں یہاں سے اگر شٹوک میں یہ تیجی کنٹینیو رہتی ہے تو یہاں سے بھی اور تیجی کی کنڈیسنز میں ہمارے پاس یہاں پر شٹوک میں 2644 کا پہلا یہاں پر ریسینٹلی دیکھنے کو ملے گا اگر شٹوک اس کو بھی یہاں بریک کرتا ہے دینی آزم کو شٹوک میں 2803 اور اگر شٹوک نے اس کو بھی یہاں بریک کیا دینی آزم کو شٹوک میں اگر ایک بڑی تیجی ایک بڑی بائنگ یہاں پر دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے بعد ہم کو یہاں پر شٹوک میں 3100 دینی آزم کو شٹوک میں 3415 دینی آزم کو شٹوک میں 3600 اور 4000 تک کے لیبلز بھی یہاں سے سکتے ہیں وہی یہاں سے اب اگر سٹوک میں گرابٹ آتی ہے تو یہاں سب گرابٹ کی کنڈیسن میں ہمارے پاس یہاں پر سٹوک میں 2449 کا پہلا یہاں پر سپورٹ دیکھنے کو ملے گا اگر سٹوک اس کو بھی یہاں بریک کرتا ہے دین یہاں سم کو سٹوک میں 2241 اور 2103 تک کے لیبلز بھی یہاں سے ابھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں ایسے نیکسٹ یہاں پر سپورٹ تو یہ سٹوک میں کچھ امپورٹن لیبلز ہیں آپ ان پر دھیان دے سکتے ہیں باقی ویڈیو میں کوئی بائی سیل ہولڈنگ سلا نہیں ہے ویڈیو کیول ایجوگیشنل پرپس کے لیے دھنے باز